لَحْمَدُهُ وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ عَمَّ بَعْدُ قربانی ایک عبادت ہے اور احناف کے نزدیک یہ واجب ہے بعض آئمہ کے نزدیک یہ سنت ہے جہاں واجب نہیں ہے ان کے ہاں قربانی کریں یا نہ کریں ایک کریں یا زیادہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے حساب سے لیکن چونکہ احناف کے ہاں قربانی کرنا واجب ہے اور ہر ہر صاحبِ نصاب پر واجب ہے تو گھر میں مثلا شہر خالی صاحبِ نصاب ہے بی بی کے پاس اپنی ذاتی ملکیت میں سونا وغیرہ ایسا نہیں ہے جس پر اسے زکاة دینی ہوتی ہو یا ہے تو کم ہے یا اس کے ساتھ قرضہ اتنا ہے کہ وہ ادا کرنے میں ہی نصاب سے کم ہو جاتا ہے مال تو ایسی صورت میں اس پر زکاة واجب نہیں ہوتی اسی طرح قربانی بھی واجب نہیں ہوگی لیکن اگر وہ صاحبِ نصاب ہے تو اس پر اپنے طور پر خود قربانی کرنا واجب ہے اگر اس کا شہر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو ایسے بھی ادا ہو سکتی ہے لیکن اس میں اس کی نیت ضروری ہے اس کی اجازت ضروری ہے جیسے سکات میں ہوتی ہے اس لئے اپنے شہر سے جب وہ ادا کرنا ہے شہریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کو اجازت دینی چاہیے اس سے بوچھنا بھی چاہیے کہنا چاہیے کہ میری قربانی آپ کے اگر ادا کر دیتا ہے تو رضاک اللہ خیرہ اگر نہ ترخواست کرنے چاہیے کہ میری جرم سے بھی کر دیتا ہے اسی طرح گھر میں کوئی بالغ بچے ہیں نابالغوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی بالغ بچوں پر میں قربانی واجب ہوگی اگر وہ صاحبِ نصاب اگر ان کے پاس سیونگز رکھی ہیں گول ہے یا کوئی بھی کیش وغیرہ ان کے نام پر جمع ہو رہا ہے تاکہ وہ مستقبل میں اس کو استعمال کر سکے پڑھائی کے لیے ہے جس بھی وجہ سے تو وہ اگر نصاب تک پہنچ گیا ہے جو تقریباً ساڑھے تین سو پاؤنڈ بنتا ہے برطانیہ کرنسی میں ہر ملکہ پر حساب سے دیتی تو جو بھی آپ کہیں چاندی کا نصاب بنتا ہے اس کے مطابق جو کیش ہے جس جس کے پاس ہے اس کو قربانی کر لی ہے جو صاحب نصاب بعض دوں کا خیال بعض آئمہ کا خیال بھی یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوگی لیکن جیسا عرض کیا کہ ان کے نزدیک قربانی کیونکہ ماجبی نہیں ہے تو وہ تمہیں جس طرح چاہیں کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسا یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے عالم اور امت کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تو وہ کوئی فرض قربانی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی بھی قربانی مالی طور پر واجب ہونے کا ایسا لگتا ہے کہ موقع آیا ہی نہیں کبھی اتنا مال ہوتا ہی نہیں تھا کہ آپ ساتھ بھی رساب بنتے آپ تو سنت اور مستحب عمل کرنے میں اتنے آگے تھی سب سے کنی امت سے اس لئے اتنا آسانی سے ہو سکتا ہے جنہا کیا اپنے شوق سے کی جائے لیکن ہی تو عید والے دن اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں اتنی فضیلت اس کی ہے کہ رضیل اللہ سبحانہ وتعالی سب سے زیادہ اس فرض عامال کے بعد اسی سے خوش ہوتے کہ جانور زباد کی جائے اس لئے اس لئے رضیل صلقہ چاریٹی وغیرہ کرنا اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو اس کی فضیلت وہ دن تو صرف کیکی کام کے لئے اس لئے اس کو خلقہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے اس میں دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے میں سائل سے نہیں کہہ رہا میں سائلہ سے ہی نہیں کسی یہ ہم سب سے اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں ایسا کسی کو خیال نہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہوں ہمیں سوال کرنے والے ماشاءاللہ ہمت کر کے آپ سب کی طرف سے سوال کر لیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس طرح سوچنے سمجھنے کا سیکھنے کا موقع بنت ہے اس طرح کے خیالات جو کہ میڈیا پر لوگ اچھالتے ہیں پیش کرتے ہیں تو دوسرے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ دین کے کاموں میں ایک دوسرے کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد کے اتیاز وقت دو قربانی کرنے کی اتنی بہنگائی ہے ایسا تھا لوگ ایک کریں میں ایک کافی ادھر میں دیکھوں کوئی حدیث سامنے کوئی جو فلا امامی کہتے ہیں دنیا بنا رہے ہیں دنیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی دوسرے کی اور اپنے آخرت کو خلاؤ پر لگا رہے ہیں دوسروں کے بارے میں کیوں فیصلے کرتے ہیں بغیر معلومتی ہے خیم کی بس ہے لیکن بیماری بھی جا کے ہے ایسی چیزوں کو فوروڈ بھی نہیں کرنا چاہیے آگے بھیجنا بھی نہیں چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی خون کے زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت فرما دیتے ہیں قربانی کرنے والی چونکہ آخرت فوکس نہیں رہا اس کی فکر نہیں ہے یا تو پتہ کلتا ہے کہ بچے کو فلان ٹیشن پڑھایا تو اس سے داخلے کا امکان ہے فلان اچھے سکول میں یا کولگ میں تو وہ پیٹ کٹ کے بھی اس کے لیے پیسہ بچائیں گے اور لگائیں گے کسی طرح سے اس کا ہو جائے اس لیے کہ دنیا بن رہی ہے وہ بھی اولاد کی بن رہی ہے حالانکہ کیا ملے گا اس کے لیے میں یہ تو سارا جوہ ہی جوہ ہے بہتہ نہیں وہ اولاد پوچھتی ہے کہ نہیں یہ جوہ میں معنی کے ساتھ سے کہہ رہا ہوں شرن نہیں تو اچھے لیے تو صحیح اولاد کا خرص کرتے ہوں کہنے چاہیے اللہ بس اتنا فضل فرمائے آخرت کو انہیں پسے پوش گالیاں کھائیں اس لیے پریشانی ہو جاتی ہے خرصے لیے میں دنیا کے اپنے کاموں کے لیے ادھر ادھر اور اپنا جو پیسہ ہے وہ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ بھی عمر بری تو اس کے لیے یا قربانی کے لیے ہلکا جانور کریں گے تو سبتی ہوگی لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے جو ہے میں آپ کہہ دی یہ فلاں ملک میں کردی ہے کہیں ہوں کروائے لیے جدی انتیس ملک میں کروایا ہے وہاں کا کہیں حالت بیانی نہیں کہہ دی اور آپ کو لوگ کی سبتی کی کیا فکرے لوگ کیا کہیں گے اور اس کی کیا فکرے کہ لوگ آپ کو کچھ کہیں اور آپ کو سبتی ہو یا آپ کو دو نفل بڑھتے ہوئے چار فرس بڑھتے ہوئے نماز بڑھتے ہوئے اس کا خیال آتا ہے کہ تم سے دیکھیں کیا کہ نماز کیسے تو جو ریاکاری ہوگی اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دیتوں میں اخلاص اللہ بیدہ فرما دے